ہلو ویوزرز ہلو ویورز آج ہم بات کرتے ہیں اف اور ایلس اسٹیٹمنٹ کے بارے میں اف اور ایلس اسٹیٹمنٹ یوز ہوتے ہیں جب ہمارے پاس اف کنڈیشن ہو اور اس کے ساتھ ہم یہ رکھنا چاہتے ہوں کہ اگر اف کنڈیشن صحیح نہیں ہو تو ایلٹرنیٹ دینا چاہتے ہیں تو پھر ہم ایلس کنڈیشن ہی اسٹیٹمنٹ یوز کرتے ہیں so normally if کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر if for example age is 10 اور اگر ہم یہ کریں گے age جو ہے اس کی value اگر 10 ہے تو print ہو جائے your age is 10 for example یا you are age is 10 اور یہ print ہو جائے گا screen پہ ابھی دیکھیں integer age is 10 تو یہ print ہو گیا age is 10 اور اگر for example age کی value 12 کر دیئے 12 is not equal to 10 right now so condition is false تو کچھ بھی print نہیں ہوگا screen کے پر تو وہ if کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ اگر وہ true ہے تو وہ صرف execute ہو جائے گا otherwise کچھ بھی print نہیں ہوگا screen کے پر اب اگر ہم دو راستے بنانا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر condition صحیح ہو تو your age is 10 print ہو جائے اور اگر age کی value 10 نہ ہو variable age کی value 10 نہ ہو اگر condition اگر غلط ہو تو دوسرا message print ہو کہ your age is not 10 تو اس condition میں یا اس situation میں ہمیں else statement use کرنا پڑتا ہے جو ہمیں دوسرا راستہ provide کرتا ہے تو اگر صحیح ہے تو if execute ہو گا اور اگر condition ہے غلط تو پھر else execute ہو جائے گا تو ہم دوسرا راستہ ہم create کرتے ہیں else کے is not 10 اب اگر اس کو میں execute کروں تو دیکھیں یہ message print ہوا your age is not 10 تو اب ہو کیا رہا ہے کہ اگر if کی condition صحیح ہے تو if execute ہوتا ہے اس کی body execute ہو جاتی ہے اور اگر وہ صحیح نہیں ہے تو پھر else execute ہوتا ہے اس کی body execute ہو جاتی ہے so basically جب ہم multiple ways user کو دینا چاہتے ہیں ہم یہ ضروری سمجھ رہے ہیں کہ اگر condition صحیح ہے تو user کا task پر فارم ہو کوئی بھی اور اگر condition صحیح نہ ہو تو else میں بھی کوئی نہ کوئی task پر فارم ہونا چاہیے user کو کوئی نہ کوئی message print ہونا چاہیے تاکہ user کو پتا چلے ایکشن کیا پر فارم ہوا ہے so if statement جو ہے اس کے اندر relational operator استعمال ہوتے ہیں اور وہ relational operators true یا false return کرتے ہیں اور if statement execute ہوتی ہے تو اس کے اندر جو لکھا ہوتا ہے وہ print ہو جاتا ہے اور اگر if statement کے اندر جو آپ نے لکھا ہے وہ صحیح نہیں ہے تو پھر else statement کے اندر جو لکھا ہے وہ print ہو جاتا ہے اچھا اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ if کے اندر for example if کی value بھی ہم نے 10 کی ہے اور اپردار اس کو execute کریں تو دیکھیں condition صحیح تھی تو if execute ہوا اگر غلط تھی تو else execute ہو جائے گا اگر ہم چاہیں تو اس کے ساتھ multiple statements بھی دے سکتے ہیں multiple statements ہمیں بتائیں گی کہ کہ کونسی statement جو ہے وہ execute ہونی ہے جب condition صحیح ہو اور کونسی نہیں ہو چاہی جو condition کا لکھا ہے جیسے کہ میں نے ابھی if کے ساتھ دوسری statement لکھنا شروع کی ہے جس میں نے لکھا hello this is have a statement اب اگر اس کو run کروں تو error آئے گا error اس لئے آ رہے کہ if کہتا ہے misplaced else وہ اس وجہ سے کہہ رہے کہ if کے ساتھ by default ایک statement connect ہوتا ہے اور وہ دیکھیں وہ کونسی ہے وہ یہ ہے your age is 10 and وہ see out کی ایک statement already اس کے ساتھ connected ہے تو جو دوسری statement آپ نے دی ہے یہ if کے ساتھ connected نہیں ہے تو یہ c++ پروگرام کی body میں آتا ہے تو اس نے کیا کیا کہ else کو دور کر دیا if کے ساتھ تو اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ if جو ہے وہ connected نہیں ہے else کے ساتھ تو else جو ہے وہ misplaced ہو گیا آپ سے اس وجہ سے رہا ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ if کے ساتھ یہ دونوں statement connected ہو اور اس کے بعد else آئے تو آپ کو bracket use کرنی پڑے گی if کے بعد اور یہاں سے start کیا اور یہ دھر جا کے close کرنی پڑے گی تاکہ اب پروگرام کو جب یہ پروگرام execute ہوگا تو تب یہ decide ہوگا کہ یہ دونوں statement تب execute ہوگا جب condition صحیح ہو otherwise else statement کے اندر جو لکھا ہے وہ print ہو جائے گا تو اب یہ جو see out پہلے میں لکھا ہے وہ صحیح چیک کرتے ہیں دیکھیں یہ دونوں print ہوئے your age is 10 اور hello this is if statement ٹھیک ہے یہ دونوں print ہوتا ہے تب جب statement جوا کی condition صحیح ہو otherwise دونوں print نہیں ہوں گے else execute ہوگا اگر condition غلط ہوگا تو یہ handle لگا کے میں دوسری line پہ دوسری message کو print کرنا چاہا رہا ہوں so basically if statement کے اندر جو آپ نے bracket دی ہیں یہ body define کر رہا ہے ہم if کی کہ if جو ہے پہلی statement دوسری statement یہ دونوں if کے اندر آتی ہیں اور else کے اندر ایک statement ہے جس میں لکھا your age is not 10 تو اگر آپ چاہیں کہ else کے ساتھ بھی دو statements connected ہوں تو آپ else کے ساتھ بھی bracket لگائیں گے same room اس کے لئے بھی ہے تو یہ دیکھیں دوسری see out لگا رہا ہوں اس میں لکھ رہا ہوں hello this is else statement اور یہ میں نے else کے ساتھ برے کر already start کیا اور یہاں close کر رہا ہوں تو اب یہ کر condition غلط ہوگی تو یہ else statement اب یہ چل رہا ہے because condition صحیح ہے اور اب اگر میں condition کو غلط کر دوں اس کو میں false کر دوں اگر age کی variable کی value میں نے قدی 20 تو اب your 10 20 is not equal to 10 اب اس کو else چلنا چاہیے تو یہ میسیج جائے your age is not 10 and hello this is else statement تو یہ دونوں پرنٹ ہوئے because of the false statement and because of the bracket تو یہ دونوں تب ہی print ہوں میں جب condition false ہے اور if کے اندر جو دو statements وہ تب ہی print ہوں بھی جو condition flow ہے تو یہ دونوں کے دو statements کو add کرنے کے لیے آپ نے brackets کا استعمال کیا ہے so i hope آپ کو سمجھ میں آگیا ہے if for else statement اگر کوئی questions ہیں تو پلیز comments کے اندر mention کریں comments کے اندر آپ نے questions لکھیں میں definitely آپ کو answer دوں گا thank you very much comments or put your questions in the comment box thank you very much موسیقی موسیقی موسیقی